السلام علیکم سٹوڈنٹس ہاں ہم ورک بک پیج نمبر ٹو پر کام کریں گے سب مل کر پڑیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافہ کی دعا ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرماؤں مائی لارڈ جلدی سے ورک بک پیج نمبر ٹو اوپن کرنے سب بچے سو سٹوڈنٹ ہیر اسیور ورک بک پیج نمبر ٹو سٹوڈنٹس آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ دیٹ لکھیں گے اور دی مینشن کریں گے ہمارے پاس دیکھیں کیا ہے ہمارا پارٹ بھی ہے آنسر دا فالوینگ کسٹن ہمیں کسٹن کے آنسر کرنے نمبر ون دیکھیں نیم دا فائف سینسز ہمیں اپنی فائف سینسز کے نیم لکھنے دیکھیں سائٹ سمیل ہیرنگ ٹیسٹ ٹچ ہم نے اپنی فائف سینسز کی نیم مینشن کر دی ہیں دیکھیں سائٹ دیکھنا سمیل سوننا ہیرنگ سوننا ٹیسٹ چکھنا ٹچ ہونا یا اسے ٹچ کرنا محسوس کرنا اوکی سٹوڈنٹس اب ہمارا نیکس کسٹن ہے سو سٹوڈنٹس پارٹ ٹو کسٹن ہے مارے پاس مطلب پارٹ بی کا مطلب دھانچہ کیا ہے ہمارے جسم کی ساری ہڈیاں مل کر دھانچہ بناتی ہیں یا ہمارے باڈی میں سکیلٹن جو ہے وہ ساری ہڈیوں سے مل کر بنتا ہے ہمیں مسلز اور جوائنٹس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے بیکاوز بونز دو نارٹ ورک الون دے موپ ویدہ ہیلپ آف مسلز اور جوائنٹس ہمیں بتایا ہے ہڈیاں اکیلے کام نہیں کر سکتی نا تو انہیں موپ کرنے کے لیے انہیں حرکت کرنے کے لیے مسلز اور جوائنٹس کی نیڈ ہوتی ہے سو سٹوڈنٹس آئی ہوب کہ آپ کو ورک بوک پیج نومبر ٹو کا کام بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ یہ ویڈیو اگین دیکھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کام بہت سفائی سے کیجئے گا اللہ حافظ to all